اسلام علیکم میٹا فکشن کیا ہے؟ میٹا فکشن ایک فارم آف لیٹریچر ہے یا ایک ایسی تقنیق ہے جس میں رائٹر جو ہے وہ خود ایڈریس کرتا ہے ریڈر کو یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ کام پڑھ رہے ہیں وہ فکشن ہے وہ ایک ایسی تقنیق کا استعمال کرتا ہے جس سے ریڈر، رائٹر اور کریکٹر کے درمیان کی جو ایک سرحد ہے جو باؤنٹری ہے وہ بلر ہو جاتی ہے ایسی بلرز the difference between who is the reader, who is the character and who is the author آخر خود آکے انوائٹ کرتا ہے ریڈر کو کہ دیکھو اب کیا ہونے والا ہے یا اس کی انڈنگ کیا ہو سکتی ہے یا وہ کمنٹ کرے گا یا بعض وقت رائٹر جو ہے وہ خود کریکٹر کا رول ادا کرنے لگے گا ویسے تو یہ ترم نیا ہے اس کا استعمال 1970 میں ویلیم ایچ گیس نے اپنی ایک فلوسفیکل ایسے میں لکھا جس کا نام تھا philosophy and the origin of fiction جس میں وہی کہتا ہے this is a material upon which other fictions form can be imposed metafiction کا جو ترم ہے وہ گریگ سے آئے جس کا مطلب ہے beyond fiction ویسے اس کا استعمال ہمیں Geoffrey Joffzer کے work جو prologue to the canterbury tales ہے اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جس میں Joffzer خود کردار بن کر commentary بھی کرتا ہے characterization بھی کرتا ہے depict بھی کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے works ہیں جن کے اندر ہمیں unreliable narrator نظر آتا ہے جس کی views جس کے opinions کے اوپر ہم doubt کر سکتے ہیں جو کہ metafiction کی ایک type ہے جس میں آپ جنگیز خان کتار ہے reluctant fundamentalist کا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح how to get filled the rich and rising asia جو novelty کا ہے محسن حامدی اس میں second person narrator کا استعمال کیا گیا ریڈر کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو یا تم یہ کرنے والے ہو تو اس طریقے سے ان تقنیق کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈر کو involved کیا جاتا ہے اس کو attention دی جاتی ہے اس کے اوپر commentary کی جاتی ہے invite کیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے بعض اوقات تو choices بھی دے دی جاتی ہیں ریڈر کو کہ آپ کیا چاہتے ہو پڑھنا جس سے ایک boundary جو create کی جاتی ہے وہ break کر دی جاتی ہے آپ یوں سمجھے کہ آپ cinema میں بیٹھے ہیں اور cinema میں جو کرداروں کو آپ دیکھ رہے ہیں جانا کہ کردار cinema کی سکرین سے نکل کے باہر آتار آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں تو breaking the fourth wall theatrical term میں اس کو یوں بھی کہتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ netflix پر post in the boots جس میں جو کردار ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ریڈر ہے یا ویور ہے اس سے opinion مانگتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب میں کون سے والا mission کروں مشکل والا یا آسان والا تو آپ کی choice جو ہے وہ matter کرتی ہے اسی طرح مگیل ڈی سربانٹیز جو ہیں Spanish writer انہوں نے ایک novel لکھا اس میں بھی یہ ہمیں ٹکنیک نظر آتی ہے اسی طرح جان فالس نے جو ایک work لکھا اس میں بھی multiple endings کو پوز کیا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ending ہو سکتی ہے آپ کس ending کو choose کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں metafiction کو ظاہر کرتی ہے تو metafiction ایک technique نہیں ہے اس technique کے اندر بہت ساری elements include ہو جاتے ہیں پندروی صدی کا کوئی کردار اگر اٹھ کر بیسویں صدی کے novel میں آ جائے اور وہ آپ کو آکے مخاطب کرے اور بتائے کہ 15th century والی جو story ہے وہ تو جھوٹ تھی یا یہ سچ ہے تو اس کو بھی آپ metafiction کے element کے طور پر دیکھ سکتے ہیں intertextuality element آپ کو نظر آتے ہیں they can be considered the part of metafiction تو metafiction ایک ایسی term ہے ایسی form of literature ہے that invites the reader to check up on the reality or validity of the work of literature it questions the validity of narrative and how different interpretation can be interpreted based upon the views of the reader تو یہ ہے metafiction شکریہ